بولٹن کے آغاز میں آپ کو ملتان لیے چلیں گے جہاں ڈوگر پارک ڈیرادہ میں سابق میر لیاقت علی ڈوگر کی رسمیں چہل امت آکی جا رہی ہے آپ کی چام صاحبزادیاں، تیم صاحبزادے، نمازیاں، نمازے، تمام خانمالے مدربت کو اس کا سواب بتا فرما میرے مانے ملت ساہوزید دوگر کو، ان کے دیرے مدد بہت براند دوگر، ان کے بھائی مدد سب کلے دوگر اور اس مان باقع کے جتنی عورتی اور مرد صوت ہو گئے ان کو اس کا سواب بتا فرما میرے مالک اس ختم شریف میں اتنے موجود ہیں، ہم ساتھ ازید اپنے بھائی مردمی مردمات کو سواب بتا فرما میرے مردمینے آج اس کا سواب، ان سکمات کا سواب، ان تبربرتا کا سواب، ان کلیلات کا سواب اُن اپنے مطلب کو بھی عطا فرما، جن کو انسان سواب کرنے والا رول زمین پر کوئی ہو جن کو بھی میرے میرے مالک کو بولا بیمارہ کو شکا فرما، ہمارے بھائی، قائد مرتان، ملک آمر بھوگر کی، والدہ ماجدہ دانیل ہے، ان اس کی حضر کاملہ اور جراز عمر کی دعا فرما اے میرے مولا جن کی ماں بیمار ہیں، ان پر ان کی بیمار پسایا جراز فرما، ان قزل آتفہ تعدیر قائلہ، بیمار کو شکا فرما، مریضوں کو شکا فرما، بے اولاد کو اولاد فرما فرما، اور آجی میرے اولی میں کھتے لکھ دارو اور آجی میرے اولی میں کھتا فرما، میرا مولا یہ ہوئی تیرے نام پر قائل کیا جیا، اسی کو صبح نیسر کر قائل دائیا ہے، پاکستان کی حفاظت کرنے والی ہماری خیلون اور باباد اخوات کو اپنی حفاظت مریض ہے، پاکستان کی صاحبیت کو اسے کام کی حفاظت بڑھا، اور اس میں نظام ایل استفادت بڑھا، ہماری حضورت کو ہماری عبام کو صحیح مانوں میں شریعت جدتا ہے کی قابمتی کرنے کی توفیق کتاب رہا اس کیلئے پر میرے قرار فرما حضور ہے نمائنگان اور درست خلطان ڈوگر پارک ڈیرادہ میں سابق میر لیاقت علی ڈوگر کی رسمیں چہلم ادا کے جا رہی ہے دوسرے جانے میں اچانوں میں معروف قانوندان ملک اویس خالد کے والد کی رسمیں چہلم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان سمیت دیگر ججز وکلا اور عزیز و اقارب کے شرکت ریجسٹرار ہائی کورٹ بہادر علی خان سابق وزیر قانون ڈاکٹر خالد کے شرکت اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بیریسٹر حسن خالد سمیت دیگر کے شرکت میر چینوں میں معروف قانوندان ملک اویس خالد کے والد کی رسمیں چہلم ادا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان سمیت دیگر ججز وکلا اور عزیز و اقارب نے شرکت کی ریجسٹرار ہائی کورٹ بہادر علی خان سابق وزیر قانون ڈاکٹر خالد نے شرکت کی ایڈوکیٹ جنرل بیریسٹر حسن خالد سمیت دیگر نے شرکت کی ہے ملتان میں محرم الحرام کے حوالے سے حسینی امن کانفرنس دربار حضرت شاہ شمس تبریس پر مختلف مسالی کے علماء کا خطاب جاری ہے آپ کو لیے چلتے ہیں سمینار جو ہر سال پچیس دلحج کو منعقد ہوتا ہے یہ اس بات کا غماز ہے اور اس بات کی اکاسی کر رہا ہوتا ہے کہ محرم الحرام کی آمد آمد ہے اور اس محرم کے مہینہ میں ایک مسلمان کی جو پورے سال میں ذمہ داری ہے وہ ان محرم کے ایام میں بالخصوص بڑھ جاتی ہے اور قرآن مجید کا وہ پیغام و پیام جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَتَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے ہم نے ان محرم کے ایام میں جہاں ہم نے ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام کی محافل اور مجالس ہوں گی اور تمام سنی شیعہ بھائی اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی کہ سنی کی محفل ہے یا شیعہ کی محفل ہے کوئی شیعہ کی مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے انتظامات میرا ملتان گواہ ہے کہ سنی بھائی کر رہے ہوتے ہیں اور اگر سنیوں کی کوئی محفل ہوتی ہے تو اس کے انتظامات شیعہ بھائی کر رہے ہوتے ہیں اور تمام اس بات کی عکاشی کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح سے امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں ایک امن کا پیغام دیا حضرت زہیر ابن قین جو ایک مخالف نظریہ کے قائل تھے عثمانی العقیدہ تھے لیکن آپ نے انہیں بھی اپنے خیمے میں بلایا ہے حر ابن یزید الریاہی آپ یزید کی فوج کے کمانڈر ہیں انہیں بھی اپنے خیمے میں بلایا ہے تو حسین لوگوں کو جڑنے کا نام ہے حسین لوگوں کے دلوں میں محبتیں بانٹنے کا نام ہے حسین لوگوں کے دلوں کے اندر الفتیں بکھیرنے کا نام ہے نفرت پھیلانے والے کا نہ شیعہ سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی سننے سے کوئی تعلق ہے جو نفرتیں بانٹتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ان محرم کے ایام میں بھی اور باقی دنوں میں بھی ہم نے اتحاد وحدت یدجہدی کی ملتان میں محرم الحرام کے حوالے سے حسینیہ آمن کانفرنس جاری ہے دیرہ غازی خان میں سبزیوں کے قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں مہنگائی پر شہری پریشان دکھائیتی ہے ڈیجے خان کی مارکٹ میں ٹیمارٹر ساٹھ روپے کلو لیمون ایک سو پچاس روپے کلو آلو نوی روپے کلو شملہ میرچ اسی روپے فی کلو میں فروغ تھو رہی ہے مارکٹ میں سبزیوں کی قیمتیں زیادہ ہونے پر شہری بھی پریشان دکھائی دئیے شہریوں کا کہنا تھا کہ مارکٹ میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے انتظامیاں مہگائی کو کنٹرول کرے جبکہ دوسرے جانب سبزی فروغ کرنے والوں کا کہنا تھا کہ انہیں مہنگے داموں سبزیاں ملتی ہیں جس کے باعث وہ بھی مہنگے داموں فروغ کرنے پر مجبور ہیں دوسرے جانب ملتان میں سبزی اور فروٹ منڈی کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو گئی گندگی کے دھیر اور جگہ جگہ بکھرا کڑا کر کر شہری پریشان ہو گئے ہیں اسے حوالے سے ایک بالسادی کی ریپورٹ دیکھیں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی اور موڈل سبزی منڈی میں صفائی کے ناقش انتظامات دیکھ کر ملک کے دور دراز علاقوں سے آنے والے تاجیر اور کسان پھٹ پڑے کہتے ہیں کہ منڈی میں جگہ جگہ کورا کر کر اور کچھرا ہے جس کے باعث گزرنے میں مسئلہ ہوتا ہے منڈی کے حالات کو دیکھ کر ہم حیران ہو گیا پھورے پاکستان کی منڈی ہو گیا اور اب ملتان کی منڈی جس میں جگہ جگہ گن پڑی ہے اور جس کا مرضی ادھر گاڑی کڑا کر لیا راستے بھی بند ہے جس کا مرضی ادھر اتھار لیا ادھری بیش رہا ہے انہیں کوئی اصول ہے دوسری جانیب تاجیر اور نبتہ ہے کہ گنڈگی کی وجہ سے ان کا منڈی میں کاروبار کرنا محال ہوا پڑا ہے انتظامیہ کو بارہا منڈی میں صفائی بارے درخواست کی مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی یہاں بہت زیادہ گنڈگی ہے جگہ جگہ سڑکوں پر ٹوئے ہیں پانی کھڑے رہتے ہیں ہماری کمیٹی والے وہ فون کیے یہاں صفائی کریں لیکن کوئی انتظامی ریسپونس نہیں لیتی جگہ جگہ گنڈگی ہے یہاں پر کوئی پیدل گزرنے والوں نے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور پانی اتنا کھڑا ہے یہاں پر گنڈگی ہے بہت ساتھ یہاں کھانے پینے کی اشیاء آئیں کچھ میربانی کریں ہر جگہ گندے 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 گندگی کے دھیر ہر جگہ مجود ہے اب میربانی کریں میں ڈیشیو سے اپیل کرتا ہوں کہ میربانی کریں تاجروں نے بتایا کہ اگر سبزی منڈی میں صفائی کے انتظامات بہتر نہ کیے گئے تو گرمی کا زور ٹوٹنے کے بعد وہ انتظامیہ کے خلاف سخت مظاہروں کا سلسلہ شروع کریں گے کیمرامین حارون کے ساتھ اکوال صادق ملتان کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لگنے والا لوگ ڈاؤن پانچ ماہ بعد ختم ہو گیا مگر یہ لوگ ڈاؤن غریب کی روزی بھی چھین کر لے گیا ہے ریپورٹ کریں ہیں سوہرہ تارک کرونا وائرس لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھی غریب کی معاشی بدھالی کا ختمہ نہ ہو سکا ملتان کے علاقے سمیجہ بات سے تعلق رکھنے والا مازور جوڑا رمضان اور ہمیرہ اپنے دو ملے کے چھوٹے سے گھر میں کھڑیوں پر دریان تیار کرتے ہیں اور پھر بازار میں فروغ کر کے گھر کا خرچ چلاتے ہیں مگر کرونا نے ان کا یہ واحد روزگار بھی چھین لیا ہے رمضان کا کہنا ہے کہ دکانداروں نے ان حالات کے دوران دریان خریدنے سے انکار کر دیا ہے پانچ ماہ سے گھر پر فاقوں کا راج ہے اس غریب گھرانے کو حکومت کی جانب سے بھی کوئی امتاد نہیں مل سکی مازوری کے باوجود دن بھر محنت کرنے والا رمضان ان دنوں شدید مالی مشکلات کا شکار ہے کیمرامین محمد رزوان کے ساتھ سہیرہ تاریک ملتان محنت میں عظمت ہے کہ زندہ مثال بہاونگر کے اسی سالہ بزرگ محمد صدیق ہیں عمر کے اس حصے میں بھی محمد صدیق مختلف جگہوں پر پیدل جا کر مرونڈا فروغ کرتے ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے تعلق رتنے مالا محمد صدیق جزانہ اپنے در سے پیدل ہستہ لاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سینے پر چھابڑی سجا کر مرونڈا بیچتا ہے جس سے اسے دو سو ڈائی سو روپے آمدن ہوتی ہے بزرگ محمد صدیق کا کہنا تھا کہ تندرستی ایک نعمت ہے بھی مانگنے کو گناہ اور سخت ناپسند کرتا ہوں بیماری کی وجہ سے کوئی اور کام نہیں کر سکتا اسی لئے مرونڈا بیچ کر اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہوں محمد صدیق جیسے بزرگوں سے اگر کسی چیز کی ضرورت نہ بھی ہو تب بھی کچھ نہ کچھ خرید دینا چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افضائی اور مدد ہو سکے کیبنمین محمد عثمان گجر کے ساتھ قاسم علی شیخ روحی بہاولت آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ رحیم ارخان کی نیو غلہ منڈی میں جشن آزادی کی مناسبت سے انجمن آرتیان کی زیر احتمام مزدوروں کے درمیان سالانہ ریس مقابلہ ہوا مزدوروں کی سو کلو گرام کی بوری اٹھانے کے دلچسپ مقابلے سے شرکہ خوب لطف اندوس ہوئے یہ ریپورٹ دیکھیں شدید گرمی میں سو کلو گرام کی بوری پھرتی سے اٹھاتے ننگے پاؤں مقررہ جگہ پر پہنچتے اور کچھ ہی سیکنڈز میں ٹارگٹ مکمل کرنے کے بعد دول کی تھاپ پر رکس کرتے اور پاکستان زندہ بات کے نعرے لگاتے یہ ہیں رحیم ارخان کی نیو غلہ منڈی کے مزدور جو کہ جشن آزادی کی مناسب سے انجمن آرتیاں کے زیر احتمام سالانہ بوری ریس کے مقابلے میں حصہ لے کر جیتنے کی ہر ممکن کوشش کرنے میں مصروف دکھائی دیئے مہمانے خصوصی ایم این اے چوہدری جعوید اقبال وڑائچ کہتے ہیں کہ انہوں نے مقابلے میں خوب انچوائے کیا ہماری بہت بڑی گلامنڈی ہے تو یہاں بھی چودہ انگست کے حوالے سے یوم ازادی کے حوالے سے آج ایک جشن کا سمان تھا یہ سارے مزدور بچارے اپنا کام دکھا رہے تھے بڑی رونک تھی تقریب میں پارلیمنٹ سیکٹری چوہدری محمد شفیق ایم پی اے آصف مجید اور رہنما پی ٹی آئی چوہدری فروغ بڑائچ میں دیگر رہنما اور شہریوں کی بڑی تداز شریک ہوئی صدق نیو گلامنڈی انجمن آٹیاں چوہدری انوار احمد نجمی کہتے ہیں کہ سلانہ بوری ریس میں مزدوروں کی حوصلہ فضائی کے ساتھ ساتھ انہیں نگت انعامات بھی دیے جاتے ہیں اور ہم یہ ہر سال اپنے پیارے ملک کے چودہ کے سلسلے میں دیس کرواتے ہیں پرلیداروں کی اور اس میں یہ ہے کہ سارے آڑتی بھائی اور سارے پرلیدار مزدور جو بھی ہے سب کو ایک خوشی کا موقع مل جاتا ہے بوری دیس میں چودہ مزدوروں نے حصہ لیا پوزیشن ہولڈر مزدوروں میں مہمانوں نے نگت انعامات اور ٹراپیاں تقسیم کی جس میں جیتنے والے مزدوروں کی خوشی دیتنی تھی شرکہ تالیوں اور ڈول کی تھاب پر رکس کر کے مزدوروں کی ہمت بڑھاتے دکھائی دیئے ایمینے چودری جوید اقبال وڑائیچ کہتے ہیں کہ اس طرح کے میلوں سے نہ صرف شہریوں کو سستی تفریح میں اثر ہوتی ہے بلکہ مزدوروں کے ساتھ ازادی کا جشن بھی شیعان شان طریقے سے منانے کا مزہ آتا ہے کیمرمن خلا مصطفیٰ کے ساتھ عامر بٹی روحی رہیم یاد حکومت پنجاب کے جانب سے کھیلوں کے میدانوں کو کھولنے کی اجازت ملے پر خانوال میں چھوٹی کے روز کھیل کے میدان آباد نظر آئے حکومت پنجاب کی جانب سے کھیلوں کے میدانوں کو بھی بند کر دیا گیا تھا حکومت پنجاب نے ایسو پیس کے ساتھ کھیلوں کے میدان کھولنے کی اجازت دے دی ہے جس پر خانوال میں ایک بار کے روز کھلاڑی کھیلتے ہوئے خوش دکھائی دی ہے ان کا کہنا تھا کہ کرونا کیسز میں کمی آئی ہے امیر ہے جلد اس سے نجات مل جائے گی سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کے شکریہ دا کروں گا کہ کرونا جیسی جو بیماری ہمارے اوپر ایک مسلط ہوئی تھی آئی ہے ہمارے ملک میں اس سے ہمیں نجات ملی ہے اس کے بعد جیسے یہ کرونا کم ہوئی ہے تو ہمیں حکومت نے ریلیف دیا ہے کہ ہم گراؤنڈ میں جا کے کھیلیں جیسے ہی گراؤنڈ آباد ہوں گے تو ہسپیٹل جو ہیں وہ ویران ہوں گے تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم آج گراؤنڈ میں آئے ہیں کافی عرصے کے بعد اور کھیل رہے ہیں کرکٹ میچ کے دوران کھلاڑی چوکے چھکے لگاتے وکٹیں اڑاتے پرجوش دکھائی دیئے کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ کھیلوں کے مدان آباد ہونے سے ان کی فٹنس برقرار رہے گی جی الحمدللہ بڑے اچھا میں جاری ہے ہمارا اور ہم بڑے خوش ہیں کہ ہمارے گراؤنڈ وغیرہ دوبارہ آباد ہو گئے ہیں ہمیں ماشاءاللہ اس کی بہت خوشی ہے کھلاڑیوں نے کرونا مائرس 130 کا خیال رکھ کر کھیلوں کی سرگرمیاں جاری رکھنے پر خوشی کا اظہار کیا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغلوہی خانوار آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ تفریحی مقامات کھلنے کے بعد تونسہ شریف کے شہریوں نے چھٹی کے دن گلکی ہلسٹیشن کا رکھ کر لیا شہری نالا سنگھر گلکی میلو تندوس ہوتے رہے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عظمت بزدار اپنی اس رپورٹ میں تونسہ شریف میں چھٹی کے دن شہریوں نے فیملیز کے ساتھ تحصیل کوہ سلمان کے قریبی تفریحی مقام گلکی ہلسٹیشن کا رکھ کیا نوجوان نالا سنگھر گلکی میں پانی سے خوب انجوائے ہوتے رہے بعض نوجوان درختوں کے سائے تلے بیٹھ کر کھانے پکانے میں مصروف نظر آئے نوجوانوں کا کہنا تھا کہ تونسہ سے سیر تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہونے کی وجہ سے شہری بہ آسانی یہاں تفریح کے لیے آتے ہیں وزیرالہ پنجاب کی جانب سے سیاختی مرکز قرار دینے کے باوجود یہاں سہولیات کا فقدان ہے روڈز پارک اور ہوتلز نہ ہونے کی وجہ سے گلکی آنے والے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہلسٹیشن آئے بہت پیارا منظر ہے ادھر لوگ صبح شام ڈیلی وزٹ کے لیے آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں یہاں کھانا وغیرہ پکاتے ہیں اور ادھر پہاڑ ہے بہت خوبصورہ سے اور یہاں ریسٹورنٹ ہونے چیئے ہیں اچھے اچھے حاصل بھی ہونے چیئے ہیں پرکشیش تفریحی مقام گلکی ہلسٹیشن پر سہولیات کی پراہمی کے لیے لوگ پور امید ہیں انہوں نے وزیرالہ پنجاب سے سیاہوں کے لیے مناسب اگرامات کرنے کا مطالبہ کیا کیامنا ٹیم کے ساتھ عظمت بزاہ تونسہ شریف ملتان میں اتوار کے روز سیرو تفریح کرنے کے لیے شہریوں نے تفریقہوں کا رخ کر لیا گرم موسم کے باوجود کلکوہنا کاسم باگ پارک میں شہریوں کی بڑی تعداد موجود رہی اتوار کا روز انجوائے کرنے کے لیے شہریوں نے گرم موسم کی بھی پروانہ کی شہریوں کی بڑی تعداد سیر کے لیے قلعے پر پہنچ گئی بچوں نے پارک میں جھولے جھولے اور بڑوں نے درخ کی چھاؤں میں بیٹھ کر گپ شپ کی گرمی کو دور بھگانے کے لیے شہری تھنڈی میٹھی آئس کریم کھانا بھی نہ بھولے مزے مزے کے مختلف فلیورز کی آئس کریم نے چھٹی کا مزہ دوبالا کر دیا شہریوں کا کہنا تھا کہ کئی ماہ بعد لوگ ڈاؤن کھلا ہے جس کی وجہ سے گھر پر بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے تھے کیمرامین محمد رزوان کے ساتھ سہیرہ داریک ملدہ دوسرے جانب دیجے خان میں چڑیا گھر کے رونوں کے چھٹی کے روز اروج پر پہنچ گئے بچوں نے چڑیا گھر میں چھٹی کے دن کو بھرپور مرایا آشر اسفار کی ریپورٹ دیکھے دیرہ غزی خان میں چھٹی کے دن بچوں نے والدین کے ہمراہ چڑیا گھر کا روح کر لیا چڑیا گھر میں بچے جانوروں کو دیکھ کر اور جھولے جھول کر خوش دکھائی دیئے بہت مزہ رہا ہے چھٹی کا دن ہے بچوں کو خوش دیکھ کر والدین بھی خوش دکھائی دیئے والدین کا کہنا تھا کہ لاکڈاؤن کے بعد چڑیا گھر کھلنے سے بچے کافی خوش ہیں اس کی وجہ سے بانت تھا اور بچے بہت اداس تھے اب الحمدللہ کھل گیا ہے بچے جھولا جھولتے ہیں اور یہاں پہ آکے سارے جانوروں کو دیکھتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں اسی طرح کھلا رہے گا تو انشاءاللہ بچے بھی انجائے کریں گے ہم بھی ان کے ساتھ آئیں گے ان کو یہاں لے کے چڑیا گھر میں چھٹی کے دن بچوں اور فیملیز کی آمد کا سسلہ جاری رہا چھٹی کے دن چڑیا گھر کی رونکیں جہاں اروج پر پہنچ چکی ہیں وہیں بچے بھی چڑیا گھر میں جانوروں کو دیکھ کر کافی خوشی محسوس کر رہے ہیں کیمرمین اسمان نواز کے ساتھ آشری شفاق روحی ڈیرہ غازی خان اور سکرمتاد نیو سٹوڈیو سے پہنچ پہنچ چگہ